اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو آج کاجو میں آپ کے ساتھ بزنس شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سب کا فیوریٹ ہے جو کہ سب کرنے چاہتے ہیں اور وہ بزنس ہے ریسٹورینٹ جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پاکستان ریسٹورینٹ پاکستان ریسٹورینٹ کے نام سے یہ گنیشلی میدان عبران محلہ باجلر میں سے استمبول میں جو ہے یہ ایک ریسٹورینٹ ہے تو آج ہم اس کے اونر سے بات کریں گے اور دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں دوستو آج ہم ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور اس ہوتل میں تقریبا ہر چیز موجود ہے ٹھیک ہے دوستو کھانے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے تو دوستو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک ٹور کراتا ہوں ٹھیک ہے دوستو بیڈرون کا ٹور ہے اچھا تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسٹورینٹ کا آپ کو ٹور کرا رہا ہوں ان سائٹ سے بہترین ایک مول ہے یہاں پر میں تو بولتا ہوں اگر آپ اسطنبول میں ٹور لگا تو آپ ادھر آؤ گنیشلی ایوران محلہ سی باجلر میں یہ ریسٹورینٹ ہے تو دوستو بہت ہی ایک پوائنٹ ہے آج تو آئیے دوستو ہم اس کے اونر سے ابھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا آپ الحمدللہ میں اٹھاک شکر اللہ بھاکا تو آپ کو کیا کہنا چاہیں گے آپ میرے وزیٹرز کو آپ میرے سبگو کے ان کو اسطنبول ویزر کرنا چاہیے یا نہیں چیز دور استنبول کا وزیر کرنا چاہیے وہ اس لیے کہ جو لوگ ڈینکی میں آتے ہیں مطلب رستے میں سوہ پرابلم ہوتی ہے اس لیے آپ تو بڑا آسان ہو گیا طریقہ بندہ ادھر سے ڈگوائے ہی طرح آگے کمیرہ کپنائی کریں ٹھیک ہے اور کوئی بھی چھوٹا موٹا کاروں کو شروع کرسکتا ہے خدا نخواستہ ادھر کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے بندے کو اس کے لیے بندہ اپنا میڈیکل بنواتا ہے ادھر جا سکتا ہے پاکستان میں خدا نخواستہ کو پرابلم ہوتی آجا سکتا ہے جب ڈینکی پر لوگ آتے ہیں پھر واپس جانے کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوں کے لیے اگر ڈینکی کے رستے جائیں پھر بھی پرابلم ہے بھائی اور جائیں پھر بھی پرابلم ہے تو اس لیے یہاں پہ آئے بندہ تھوڑی بہت ہی انویسٹ کر کے اپنا نکار لیں اپنا نکار شکتہ تو کسی کے پاتھ میند مندوری کریں اس کے پاس کارڈ ہوگا جب کوئی پرابلم ہو پیچھے جا سکتا ہے اگے جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے بھی ایدھر ایسا ہی آئیتا ہے کام شانک کیا اللہ اللہ باقی زندگی رہا مکار ہے اچھا تو آپ میرے وزیٹر کو بتانے چاہیں گے کہ ادھر کتنا انویسٹ کیا جائے ایسا سیٹ اپ بنانے کے لیے یا کیسے آپ یار پیالے نمبر پہ تو بندے کو مطلب کے چھوٹی اپنی سے کام شروع کرنا چاہیے پہلے میں نے مطلب کے تھوڑا سا شروع کیا تھا پیرا ہستا ہستا اللہ نے برکر ڈالی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جتنی مطلب میرے پاس کچن کی جگہ تھی اتنا ریسٹورینٹ تھا ادھر ہوں ابھی یہ ڈیڑھ ماہ ہو گیا ادھر شیفٹوں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا نظام چاہ رہے ہیں خود بھی کھا رہے ہیں عوام کو بھی کھلا رہے ہیں دعائیں بھی لے رہے ہیں کیونکہ ادھر پاکستانی اس ایریے میں تقریباً کافی زیادہ پاکستانی رہائشی تھی ادھر پاکستانی سمان اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہاتھ چیز ایویلیبل ہے ادھر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا کو لنک میں لچے در دورا تو دوستو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں جب وزٹر در آتے ہیں تو ترکی استحمل میں جو دوست در رہتے ہیں وہ ان کے آنے کے بعد کیا بول کے جاتے ہیں کھانا بگارہ کھانے کے بعد کیا بولتے ہیں میں نے تو ان سے بولا ہے کہ آج بہت دینوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا ابھی ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں وزٹر دن کو پیلا نمبر پر وزٹر آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پاکستانی ہوتل ہے جب ان کو دوست بغیرہ بتاتا ہے پاکستانی ہوتل ہے وہ آتے ہیں کھا پی کے کہتے ہیں کہ تقریباً کافی دیر بعد جو کافی مطلب پہلے کے آئے ہوتے ہیں وہ بولتا ہے کافی دیر بعد پاکستانی کھانا چاہا ہے اپنا وطن یہ آگا ہے مطلب وطن کی تو لزیزہ جو بھی لذت ہوتی ہے وہ آپ نہیں ہوتی ہے ان کی ترکے کھاتے ہیں سومیا بغیرہ کھا لیے ڈونر کھا لیے پاکستان کا اس سے کچھ بھی نہیں بنتا جب تک یہ اپنے پاکستان کے سیم مطلب کھانا نہ کھائے تو آپ گیا کہنا چاہیں گے مارے دوستوں کو کہ ان کو ادھر آکے انویسٹ کرنا دے اس کام میں یہ اچھا کام ہے میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے ویسٹر بھائی کو آئیں لیگل طریقے سے آئیں جو کئی خواب سناتا ہے نا راستے میں بڑے ایزی آ سکتے ہیں یہ سب جو اٹھا ہے ہاں ویسے کچھ لوگ نہیں زیادہ پیسہ انویسٹ کر سکتے کچھ لوگوں کی بیک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی اس لیے وہ دوسرا رستہ استیار کرتے ہیں لیکن ادھر آگے بھی ان کے لیے پریشان نہیں ہوتی ہے وہ پھر یہی سوئیتے ہیں کہ اگر پاکستان میں رہتے ہو ادھر اتنے پیسے لگاتے ہیں کام شام کرتے ہیں وہ بیسٹر اس لیے ویزرڈ پہ آؤ کام کرنا کام کرو آگے جانا آگے چلے جاؤ پھر واپس جاؤ آپ کا ویزرڈ خراب نہیں ہوگا وہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بنے گی بھائی یہ میرا لاش پیسن ہے تو دوست سے پوچھتے ہیں کہ اگر ادھر پاکستانی ویزرڈ آتے ہیں تو ان میں کیا ترک لوگ بھی ادھر آتے ہیں سام ٹائم آتے ہیں مطلب کہ ویسے ان کے فی میل میر دونوں ملک آتے ہیں پاکستانی جو مارا تندور لگا فیملیز آتی ہیں وہ فیملیز جو آتی ہیں تندور کی روٹی کھا مطلب ہی ترکی زیادہ ترکی لے گے بھی جاتے ہیں گروں میں روٹیں گے جو ہے نا اور اس کے بعد پاکستانی پلی سب سے زیادہ آسانی ہی پیدا کر دی ہے پہلے بندہ ویزرڈ پہ آتا تھا اس کو بہت مجھے کلات تھی کارڈ بنوانے پڑھتے تھے میڈیکل کروانا پڑھتا تھا بہت خرچہ آتا تھا لیکن اب جو ہے یہ سارے خرچے انہوں نے ختم کر دی ہے صرف بندہ آئے پلائی کریں اور دو مہین نکر درندر پندہ پہ پڑھتے تھے تھینکیو تھینکیو مہرمچ ساپ تھینکیو اچھے دوستو یہاں پر ہومڈیوری کی بھی آفر ہے دوستو اگر آپ کو روٹی کھانا کوئی چیف چاہیے تو آپ اس پر نمبر پر کار کر سکتے ہیں اگر آپ اسطنبول میں ہیں تو یہ آپ کو ڈیوری دیں گے تو میں آپ کو پرچھے ایک دفع بیو دکھاتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے ہوگے اللہ حافظ تینکیو